توکل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہم آپ کو اور آپ کی قوم کو بچائیں گی ٹھیک ہے حالات کیا بن گئے پیچھے شراؤن کی قوم اور فوج تاقب کر رہی جس کے مقابلے کی طاقت نہیں بنی اسرائیل اسلح سے مسلح اور لیس ہے اور تاقب کر رہی آگے دریائے نہیں لگے لہرے جو گلند ہو رہی ہے روانی تیزی کوئی چیز اس میں جائے تو بہت ہے اب کیا کرے چند فوٹ کے فاصلے پر دریائے اور چند فوٹ کے فاصلے پر شراؤن کی فوج تاقب کر رہی اور سارے ٹھوکے بنی اسرائیل اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہر کسی انما یا ربی میرا رب میرے ساتھ اس کا بہت ہے حالانکہ چند لمحات کا فاصلہ باقی پیچھے سے فوج کا حملہ آکے سمندر میں غرق ہونے کا حمل چند لمحات دریائے پر ایک عصا مہرہ پانی خشک ہوگی بائیں بائیں چل رہے بیٹ میں بلکل خشک راستہ بڑھ گئی داخل ہو جائے دریائے عبور کر جائے عبور کر گئی پیچھے فوج آگی فرعون کی وہ بھی داخل ہو کے داستہ موجود ہے جو ہی داخل ہوئے اللہ تعالی نے پانی کو جاری کرنے کا عمر کر دیا اور ان کو ڈبوکے رہے غرق کر دی توقل لیکن توقل آتے ہیں جس قدر یہ مضبوط اور پختہ ہوں گی اس قدر اللہ کا قرب حاصل ہوگی بندہ اللہ کے مقربین میں سے ہوئے طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہم پڑھے قرآن میں حدیث میں اس پر پورا یقین کر لیں وضعیقین کا درجہ بڑھتا جائے اس میں کمی نہ آئے کوئی شک و شبہ نہ دیکھیں ایک حدیث ہے نبیل اسلام کی حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میرا بندہ کیا گمان میرے بارے میں خائم کیے بیٹھے میں اس گمان کے ساتھ اچھا گمان کرے گا اچھا دے دے گا برا گمان رکھے گا برا کرے گا رحمت کا گمان ہے رحمت کا یقین ہے رحمت دے دے عذاب کا خواف ہے بس یہی گمان ہے ٹھیک ہے ازادت دے دے اور خاص آخرت ہیں عجر و سواب کے فعدیں ہیں ان کی تصدیف تو کریں دل میں شک و شمع کی سیزت قبول ہوئے نہیں ہوئے یہ خوف کا الگ عالم ہے لیکن اللہ عرض کے رسول کے جو فرامین ہیں اعمال کے بارے خوافو اعمال ظاہرہ ہوں یا اعمال بات نہ ان کی تصدیف تو کریں لیکن سی بخاری کے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے چالیس کام ہیں چالیس ان چالیس کاموں میں سب سے بڑا کام کیا ہے کسی بھائی کو بکری کا توحفہ دے دیں باقی انتالیس کام بیان نہیں ہوگی آپ کو سمجھا دیا گیا کہ وہ کام چھوٹے چھوٹے ہیں جب سب سے بڑا کام یہ ہے کسی کو بکری کا توحفہ دیں یہ کام تو سب کر سکتے پانچھے ہزار کی بکری کسی کو بھی دے سکتے اور یہ بکری دودھ والی بکری کسی غریب کو دے دے وزید میں کہ تغدو بھی آنی ہے وطروح بھی آنی ہے وہ بکری صبح کو بھی اس کے بچوں کو دودھ کا بردن بھر کے دے دے گی اور شام کو بھی اس کے بچوں کو دودھ کا بردن بھر کے دے دے گی یہ سب سے بڑی خصلت باقی سارے کام چھوٹے ہیں فرما کہ جو ان میں سے ایک کام کرنے میں کامیاب ہوگی ایک کام لیکن دو شرطیں ہیں سا رجال ثواب ہے جو ثواب مذکور ہے اس کی پوری امید اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو فتصدیخ محنود ہے اور جو وعدہ ہے اس کو سچا سکھتے ہیں یہاں دل میں کوئی تزرزر نہ ہو کوئی ڈامہ ڈول نہ ہو اللہ کا فرمائے سچ ہے پتھر پر لکیر نبی رہی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ پتھر پر لکیر ہے وہ غلط نہیں ہو سا حق ہے سچ ہے اس کو سچا جانے سوار کی امید خائم کر لے وعد ہے کہ پوری طرح صدیق کر لے تو اللہ تعالی انچانید خصائل سے کسی ایک خصلت کو اپنانے پر بھی جنت کا داخلہ دے دے وہ انتاریت خصائل بیاننے کی ان کو مبہم رکھا ہے اور ابحام بھی ایک نعمت ہے ہر اندہ چیز کا ابحام یہ شریعت کی رموز میں داخل در شامل ہے شب قدر ایک رات کی عبادت تقیبا 82-83 سال کی عبادت کے سے افضل مورس کو مبہم رکھا گیا متاغین ہوتا تو بندے ایک ہی رات کا احتمال کرتے باقی سوئے رہے ہیں اب اس کا فائدہ کی ہے ہمسائی رات چاہتے ہیں جمعہ کی گھڑی ہے یہ قلدے لوہا اس کو آپ چھوٹی اپنی انگلی کے اشارے سے چھوٹی ظاہر کرتے ہیں چھوٹی تھی گھڑی ایک جمعہ میں آتی ہے چھوٹی تھی اس گھڑی بندہ جو دعا کرے گا اللہ فبول کر لے وہ گھڑی کب ہے اس کی تحرید اس کی تحرید ہوتی تو آپ جمعہ وغیرہ چھوٹ دیتے پس وہ گھڑی کافی ہے وہ دو چار سیکنڈ کی یا دس سیکنڈ کی بیس سیکنڈ کی پس وہ کافی ہوتی اس میں دعایں کرتے جاتے قبول ہوتی ہے لیکن نہیں اس کو مهم رکھا راجِ قول یہ کہ وہ گھڑی جمعہ کے دن اثر سے لے کے مغرب کے درمیان ابحام کا فائدہ ہے تاکہ بندے لمبی عبادت کریں اس طرح چاریس خصائد ہیں ابحام ہیں انتالیس کا ایک بیان کر دیں تاکہ باقی خصائد کا آپ اندازہ کر سکیں کہ وہ کتنی جھوٹی ہوں گی سب سے بڑی خاصلت کسی بھائی کو فقری کا طور پر دیتے جو شخص ان میں سے ایک خاصلت کامیار ہو جائے سواب کی امید کے ساتھ اور وعدہ کی تصدیق کے ساتھ اللہ اس کو جنت دے اس کے سواب میں کمی نہیں تو شک کیسا کنوطیت کیسی یہ تو خزانے ختم ہونے کا اندیشہ ہو کہ پتہ نہیں میں کہاں گھڑا ہوں گا اور مجھ تک پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے نہیں پوری کائنات کو ان کی طلب دیتا جائے حدیث ہے کتنے خزانے کم ہوں گے جیسے سوئی سمندر میں ڈھوکے نکال لی دنیا کے خلال جہاں معاملہ ساری کائنات کے ساتھ سو رحمتوں میں سے ایک رحمت کے ساتھ اور قیامت ننان میں رحمت ہے نبی الرحیم کے حدیث ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ سب سے آخر میں جنت میں داخل کرے گا اگر وہی شخص یہ تمنہ کرے کہ ہمیشہ کیلئے سارے جنتی میرے نہمان بن میں ان کو کھلائوں اور پھلاؤں اور جنتی بن جائے تو اس کے خزانے کبھی خطط نہیں ہو اللہ کی عطا تو کمی ہے نہیں سواب کی پوری امید پورا یقین رکھیں اور پھر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید دی ہے نبی کی محبت دی نبی کی غلامی دی سچی غلامی دعوے دار بہت ہیں توحید کے بھی سنت کے بھی لیکن سچے دعوے دار جو ہیں وہ آدھر حدیث توحید بھی راسخ اور سچی ہے اور تعلق بھی رسول اور تعلق بھی سنت بھی حق ہے آج کا دن آپ نے گزارا جو رحمت بھی کئی خزانے لیے شوال کا روزہ ایام بیز کا روزہ جمعیرات کا روزہ ہر روزہ کا الگ لگ سواب ہے اور ساری نیتیں کر کے آپ نے جو روزہ رکھا ہے کتنا عجر سمیٹھا ہے کوئی کمین اخضان سب نیتیں کرو اللہ سب دے گا وہاں کوئی کمین لیکن یہ فعلِ خلوی یقین ہو توقل ہو محبت ہو طلب اور طلب ہو ایک سچا ذوق ہو پوری طرح تصنیق ہو یقین ہو اخلاص ہو للاحیت ہو تو یہ اقدام ہے میرے اور آپ کے لئے کہ اس دل کے عمل سے کبھی خافل نہیں ہو خلوی محب headed اپنے خلوی من